میں اندر موجود تھا سی سی پی کے آفس موجود تھا آواز ہو گئی آہ سی سی پی نکل گئے اس نے کا دماغہ ہو گیا ہے اور چند لمحے بعد پتا چلا کہ یہ آہ جو آہ پولیس لائن کا آفس ہے اس کے اندر دماغہ ہوا ہے ہم پھر سائٹ پہ گئے اس وقت آہ مسجد کی جو چت ہیں اندر کی چت ہے وہ گر گئی ہے اور آہ اس کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں لگتا ہے کہ اب بھی ملوے کے اندر لوگ آہ دبے ہوئے ہیں اور ان کو سکل پولی نکالنے کے ضرورت ہے اس وقت آہ وان ٹوینٹی لوگ جو ہے وہ الہر ایچ پہنچ چکے ہیں آپ جب دماغہ ہوا تو اس وقت آپ لوگ میٹنگ مسروح تھے کتنی شدت کا دماغہ تھا یہ یعنی بڑی شدت کا دماغہ تھا لیکن اس وقت کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ یہ ٹرانسپارمر جو ہے لیکن ٹرانسپارمر نہیں تھا کیونکہ وہ پورا آفس جو ہے وہ ہل گیا اب یہ آپ اندر سے ہو کر آئے ہیں آپ نے مسجد کی کی حالت دیکھی ہے میں نے مسجد کی حالت دیکھی ہے کہ مسجد کا جو اندر اندرون ہے وہ بلکل گرہ ہوا ہے اور اس کے اندر ملبی کے اندر بھی خطشات ہے کہ لوگ دبے ہوئی ہیں لوگوں کو نکالا جائیں میں نے سی سی پی اور کمیشنر بھی موجود تھے میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں بلی سکیل پولی لوگوں کو نکالے تاکہ جو لوگ بچے ہوئے ہیں ایک بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اندر سے کولیں آ رہی ہیں اپنے رشتہ دار کی کہ میں زخمی ہوں اور مجھے نکالا جائیں تو اس قسم کے لوگ موجود ہیں اندر میں سی سی پی کے آفس بیٹا ہوا تھا میں کسی ذاتی کام کے سلسلے ہوں گیا تھا جو ہی میں ان کے دفتر بیٹ گیا تو ایک دماغی کے آواز آئی اس کے پاس اس پی ہیڈ کوارٹر بھی بیٹے ہوئے تھے اس پی ہیڈ کوارٹر زفر نے کہا کہ یہ ٹرانسپارمر ہے لیکن سی سی پی نے کہا کہ نہیں ٹرانسپارمر نہیں اور وہ اچانک اپنے دفتر سے نکال ابھی یہ ملبا صاف ہو گیا ہے کہ نہیں اندر نہیں ابھی ملبا نہیں صاف ہوا ہے وہ بھلا ٹیکٹ فولی اس کو صاف کر رہے ہیں کیونکہ ملبے کے اندر اب بھی خدشہ ہے کہ زندہ لوگ موجود ہیں زخمی ہیں ان کو رسک کرنا ہے ان کو نکالنا ہے کیونکہ گرا نہیں سکتے ہیں آرمی والی بھی آ گئے ہیں ان کے جو انجینئرنگ ونگز ہیں ان کے لوگ بھی موبیلائز ہو گئے ہیں الخدمت کے ایمبولنسز بھی موجود ہے رسک اوڈبل ونڈبل ٹو کے ایمبولنسز بھی موجود ہے رضاکار بھی موجود ہے تو پوری ملبا ٹیکٹ فولی ایک اپریشن جو ہے اس کی ضرورت ہے اس مسجد کے احاطے کو آپ جو ہے تو ڈسکرائب کر سکتے ہیں کتنی بڑی مسجد ہے کتنا بڑے اندر لوگ ہوں گے آپ کا کیا خیال ہے دیبوئے کہتے ہیں کہ اندر جو ہے اس وقت نو سو لوگوں کی جگہ ہیں جو باہر اس نماکی کے اندر جو لوگ موجود تھے باہر برامدے میں کڑے تھے کچھ لوگ بچ گئے تھے وہ کہتے ہیں اگلے صفوں کے اندر بہت زیادہ لوگ ہیں مجھے لگتا ہے یہ خطشہ یہ ہے کہ اس میں زخمیوں کی تعداد اور جویلٹیز کی تعداد جو ہے دیٹ بوڈیز کی تعداد شہیدوں کی تعداد وہ دو تین سو کے رینج میں ہو سکتی ہے سب مل ملا کے ابھی تک ون ٹونٹی تو وہاں پہنچ گئے ہیں اللہ کرے کہ یہ کم ہو یہ تعداد لیکن لوگ اندر زیادہ تھے انہائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے مسجد کا کیا دیکھا مسجد کا کتنا حصہ منہدم ہو چکا ہے کیا مسجد کا جو سیکنڈ فلور ہے اس کو بھی نقصان پہنچ ہے کیا صورتحال کی دیکھیں سی سی پی کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی سیکنڈ فلور نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ جو اگلے والا حصہ ہے جو مسجد کا اندرون ہے وہ گر چکا ہے اس کے پیچھ سب میں جو لوگ تھے اس میں سے بہت سے لوگ بچ گئے ہیں لیکن اگلا جو جس میں امام صاحب کڑے ہوتے ہیں لگتا ہے کہ وہ پورا گر گیا ہے اور اس کی ویجویلز اور وہ بھی میرے لوگوں نے ریکارڈ کر دیے اور سی سی پی صاحب نے کیا بتایا ابھی تک وہ کہتا ہے کہ بارود کی سپل موجود ہے اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ خودکش تھا اب میرا خیال ہے کہ سرٹینٹی کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ آپ جو اگلے ڈیڑھ گھنٹہ بات نکلے ہیں تو اندر ڈیڑھ گھنٹے میں آپ نے کیا دیکھا کتنے پولیس سرکار جو آفیسرز ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں انتظامی ہے کہ کتنے لوگ موجود ہیں دیکھیں میں ڈیڑھ گھنٹے بات نکلا ہوں وہاں سی سی پی موجود ہے سی ٹی ٹی کے لوگ موجود ہے کمیشنر موجود ہے آرمی کے لوگ موجود ہیں اور پوری ملپ پولیس چونکہ پولیس لائن ہے تو پولیس لائن کے سارے آفیسرز بھی موجود ہیں اور رسکو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ڈی جی موجود ہیں جب یہ دھماکہ ہوا تو صرف مسجد کو نقصان ہوا کہ آس پاس کی مرد جہاں پر آب بیٹھے جب میں اندر تھا جب میں اندر تھا تو سی سی پی کے آفیس کی شیشی تو نہیں ٹوٹے ہیں لیکن جو جعوید اقبال صاحب ہے جو سی ٹی ڈی کے ہیں اس نے کہا کہ میرا دفتر بلکل قریب ہے اور وہاں جو ہیں بڑی بزردار آواز آئی ہیں اور جو سراؤنڈنگ بیلڈنگز ہیں ان کی شیشی ٹوٹے ہیں کافی عرصے سے حیبر پختوں فا بھی پھر ٹارگٹ ہو رہا ہے تو اس طرح کے واقعات کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے تاریخ میں پہلی مرتبہ پشاور پولیس لائن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے میں تو اس طرح سے پہلے اس کی مضمت کرتا ہوں میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دشتگردوں کے طرف سے بڑا سٹرانگ میسج اور سیگنل ہے کہ ہم آپ کی سیکیورٹی کا جو ٹوپ ادارہ ہے پشاور پولیس اس کی دفتر کے اندر گس کے مسجد میں بھی دماغہ کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں نہیں رکھوا سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کے اندر جو سیچویشن ہے جس طریقے سے ہمارے لوگ ایک سیاسی جگڑوں کے اندر پنسے ہوئے ہیں پی ٹی آئی ارپیڈیم میرا خیال ہے کہ اس سے نکلنے کے ضرورت ہے اور یہ ملک کی سیکیورٹی اور ایکانومی جو ہے وہ اب مزید جگڑے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا میسج انہوں نے دیا ہے اور بہت بڑا سیکیورٹی ہنیت بھائی ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو ملبہ گرا ہوا ہے اس میں آپ نے کسی زخمی کو دیکھا ہے وہاں پر اور یہ جو ایمبولنسز ابھی بھی نکل رہی ہیں تو اس ایمبولنسز میں آپ کیا سمجھتا ہے کہ کتنے اور مزید ایمبولنسز کی ضرورت ہوگی دیکھیں میرا میں 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 سمجھتا ہوں کہ لوگ ابھی اندر موجود ہے کہ ان کے ملبہ پوری طرح ساپ نہیں ہوا ہے اور ملبے کو وہ بڑے ٹیکٹ فولی ساپ کر رہے ہیں اس لئے ٹیکٹ فولی ساپ کر رہے ہیں کہ ملبے کے اندر سے خدشہ ہے کہ وہ زخمی جو ہے زخمی موجود ہے ملبے کے اندر دیکھیں یہ آپ کو ایگزیکٹ فگر جو ہے کہ کیا ہوا ہے یہ ایگزیکٹ فگر نہ سی سی بھی بتا سکتے ہیں نہ آرمی والیاں بھی بتا سکتے ہیں نہ آپ کو آپ نے کیا دیکھے کہ ملبہ کتنا حد تک صاف ہو چکا ہے ابھی دیکھیں ملبہ صاف نہیں ہوتا ہے ملبا کے اندر سے وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں گیپ ہے اس گیپ کو ٹیک پولی وہ ساپ کریں بریل کی ذریعے سے ساپ کریں تاکہ وہاں سے اگر کوئی زخمی ہو تو اس کو رسکو کر کے نکالا جائے اچھا کہ آدم تنظیم کی جانب سے آف سائٹ کلیم کر لیا کی ہے یہاں پر آپ کے پاس کیا آپ ڈیٹس آ رہی ہے میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہاں اندر بھی یہی بات چل رہی تھی کہ بارود کا سمیل ہے اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ خودکش تماک آئے ہیں